موسیقی 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 ہے لگا تار دباؤ بنا رہتا ہے اور ڈاکٹر نفدیب سنگھ اپنے ہی خلاف جانچ کے لیے ایک کمیٹی کا گھڑن کر دیتے ہیں جس میں ڈاکٹر چرنجی سنگھ ڈاکٹر وینود اور ڈاکٹر جسپریت کو شامل کیا جاتا ہے یہ ٹیم ان کے گھر میں ہی بیٹھ کر کوٹھی میں بیٹھ کر ہی بینا جانچ کیے ایک رپورٹ جاری کر دیتی ہے کہ سیول سرجن تو آپریشنگ کرنے میں مصروف تھے یہ ویڈیو کیسے بنی اور کیسے میڈیا میں وائرل ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پائیس نومبر کو ڈاکٹر نفدیب سنگھ کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے ستھان پر ڈاکٹر ویندر سنگھ شیٹھی کو امریسر کا سیول سرجن نکت کر دیا جاتا ہے چوبیس نومبر کو پھر سے ڈاکٹر نفدیب سنگھ اکیلے ہی مہلہ آئیوں کی چیئر پرسن منیشہ گھلاتی کے سمکش ان کے کارالے میں پیش ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں سے انہیں بھٹکار ملتی ہے کیونکہ سوالوں کا جواب ہے نہیں دے پاتے اور جبکی سب کچھ پتا منیشہ گھلاتی کو پہلے سے ہی تھا لوگوں کی اور سے انہیں سوچنائیں دے دی گئی تھی کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اس سے پہلے اکیس تاریک کو ہی معاملے میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب مہلہ جس کی جو سیزیریم کے دوران جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کا سسور چرندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جدی انصاف نہ بلا تو آتم ہتیا کر لے گا پچیس نومبر یعنی کہ ایک دن پہلے ہی سیول اسپطال کی ڈاکٹروں وہ انہیں سٹاف کو منیشہ گھلاتی کے آفیس میں طلب کر ان کے بیان کلمت کر لیے جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی ساری کی ساری بات وہاں پر بتا آتے ہیں آج ٹیم کی اور سے سارا ریکاونٹ کھنگا لگیا ہم نے بھی ٹیم کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ٹیم نے یہ کہہ کر بات کرنے سے معنا کر دیا کہ وہ جو جان کر اکتریت کرنے آئے ہیں وہ انہیں اکتریت کرنی ہے اسے اکٹی کر کے وہ سید باقی ڈائریکٹر کو سوم دیں گے اس معاملے میں ہم نے سیول سرجن ڈاکٹر ربندر سنگھ سیٹھی سے بات کی ہے آئیے بتاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج چنڈی گھر سے ٹیم پہنچی ہے جانچ کرنے کے لیے ڈاکٹر نفدیب سنگھ جو کی پورو سیول سرجن تھے ہمری سر سے ان کی اور سے اپریشن کیسے کیا گیا کیسے وہاں پر اس کسی کیمرامین کو بلا کر اس کی ویڈیو بنوائے گی اور بعد میں ویڈیو وائرل کر دی گئی ہمارے ساتھ ہیں ہمری سر کے سیول سرجن ڈاکٹر ربندر سنگھ سیٹھی ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کیا کیا مانگا ہے اور کیا کیا پروائیڈ کروایا گیا ہے ڈاکٹر رب سرشکال جی ڈاکٹر رب سرشکال جی ڈاکٹر رب دسنا جڑی چنڈیگر تو کنے لوگ آئے ہیں تو کس کر کے ہیں ایک تین میمبری ٹیم چنڈیگر تو آئی ہے ڈاکٹر ربندر انہوں نے دید کر رہے ہیں تو وہ اس چیزوں انویسٹیگیٹ کرنے گا ڈاکٹر رب انہوں نے کیڑا کیڑا توڑے کلوں اتھو ریکارڈ کیڑا کیڑا منگیا دی انہوں نے پیشنٹ در ریکارڈ جڑا تو ان کیسی گا وہ پروائیڈ کرا دیتا گیا اور باقی جڑے جو بھی انوالڈ ہے گیا اوزے بچ پرسنل گیا انہوں نے فارم کر دیتا گیا تو انہوں نے سٹیٹمنٹس لین گیا اپنے آفیس چون میں کسی دی سٹیٹمنٹ لے گی جو میں ماس میڈیا دی کاری پہلے کیا جا رہا سی کہ انہوں نے ریلیز ہونا دی بھی سٹیٹمنٹ لے گی ہاں جی لیپٹی ماس میڈیا آفیسر رہ گیا امردیب جی انہوں نے سٹیٹمنٹ لے گیا سیوہل آسپیٹل جا کے تمام جڑا سٹاف ہے جڑا اس دن تیٹر چا موجود سی انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی لینے ہیں انہوں نے جو بھی انوالڈ ہے اس دن دا جڑا تیٹر بھی سی کا جڑا بھی کلاس مورتا لے گے اوپر تک وہ سارے سٹیٹمنٹ لے گیا دوکٹر ویڈیو گرافر جنہیں ویڈیو بنائی ہے انہوں بھی بلائے جا رہے ہیں ہاں انہوں بھی بلائے گیا یہ تھی دوکٹر رویندر سنگھ سیٹی سیوہل سیجنہ امردیب سرکین کا کہنا ہے کہ تیم سدشیہ کی کمیٹی پہنچ تیم یہاں پر پہنچ گئی ہے لیکن تیم کچھ بتا نہیں رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں اپنی رپورٹ بنا کر اپنے ڈائریکٹر کو ہی دیں گے آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے تمام لوگوں کے جو ہیں بیان لیے جا رہے ہیں یہاں ماس میڈیا دکاری جو ہیں امردیب سنگھ اس کے بھی بیان لیے گئے ہیں شیول اسکتال میں جا کر تمام ڈاکٹروں کے بھی بیان لیے جائیں گے اور اس ویڈیو بنانے والے کیمرامین کو بھی بلائے جائے گا کہ آخر وقت یہاں پر ٹھیٹر میں کس کے کہنے پر آیا اور کیا سے اس نے ویڈیو شیوٹ کی تب ہی سب جو ہے دودھ کا دودھ اور صاف ہو پائے گا کہ اس میں کس کی گلتی تھی کیونکہ بار بار جو پورو سیول سنگھ ڈاکٹر نفدیب سنگھ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخر کار یہ ویڈیو کیسے بن گئی جبکہ ان کی مرضی کے بینا اپریشن تھیٹر میں کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا وہ تو ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ خود بیان دیتے نظر آ رہے ہیں ڈی فوری نیوز کے لیے دیپک بھناری کی خاص ریپورٹ